بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہر ہفتے کمنٹ بوکس کے نام سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اس ہفتے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو میں نے پہلے کمنٹ بوکس کے اندر بتلا چکا ہوں لیکن ان لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں پھر دوبارہ وہی سوال کر لیے ہیں میں آپ لوگوں سے بارہا بتلا چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی کمنٹ کرتے ہیں اس کو کمنٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے کمنٹ بوکس ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اگر آپ نے پہلے کمنٹ کر رکھی ہے کہ اس میں جواب ہے یا نہیں ہے اگر جواب نہیں ہو تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں چنانچہ ہفتے بھی بہت سے سوالات ہیں جن میں ایک سوال کافی پہلے آیا ہوا تھا ام ایمن ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب اتنی بار کمنٹ کی ہو آپ نے بتایا ہی نہیں نیم کے میننگ ارسم اظہر اسرم ارمیش نیم کا مطلب بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے ارسم ارسم کے دراصل معنی گوگل پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی شیر کے دے رکھے ہیں بہت در کے لیکن اس کے بارے میں ہم یہ جان لے کہ ارسم جو لفظ ہے یہ آئین کے ساتھ ہے اور سوات کے ساتھ ہے آئین اور سوات کے ساتھ ارسم اگر لکھیں گے تو ارسم کے معنی آتے ہیں بسیار خور اور خوش یہ معنی اچھے ہیں لیکن جو شیر کے معنی ارسم کے دے رکھے ہیں وہ ارسم نہیں ہے اس کا صحیح تلفظ ہے ارسم ارسم کے معنی آصل آتے ہیں طاقتور شیر کے بہادر آدمی کے طاقتور آدمی کے اور شیر کے تو اصل جو ارسم ہیں ارسم کے معنی آتے ہیں بسیار خور خوش اور ارسم کے معنی آتے ہیں شیر کے تو ارسم نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے تباہ سے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اظہر اظہر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن چمکدار اظہر نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں تیسا نام آپ نے پوچھا ہے اسرم اسرم دراصل یہ سرم یا اسرم مادے سے آتا ہے اور سرمون کے معنی آتے ہیں کاٹنا اور اسرم کے معنی آئیں گے بہت زیادہ کاٹنے والی تلوار تو بہت زیادہ کاٹنے والا اور سرمون مادے سے اسرم جو لفظ ہے یہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے اسرم نام بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا اسرم نام کو بدل دیا تھا کہ آپ تو زرعہ ہو تم اسرم نہیں ہو تو اسرم نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے اسرم نام کو بدل دیا تھا کیونکہ اس میں کاٹنے کے معنی آتے ہیں کاٹنے والی تلوار کاٹنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے ارمش ارمش دراصل یہ رمشن سے اگر اس کو مانتے ہیں تو ارمش کے معنی آئیں گے آنکھوں کے پپوٹو کا سرخ ہو کر کے بے جانا تو اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے اماہیرہ اور ماہم نام کا مطلب بتائیں مفتی صاحب اماہیرہ یہ حمزہ لگایا آپ نے یہ کوئی نام نہیں ہے اصل لفظ ہوتا ہے ماہیرہ ماہیرہ نام رکھ سکتی ہے مہارت رکھنے والی باکمال پرفیکٹ تو ماہیرہ نام رکھ سکتے ہیں اماہیرہ کوئی لفظ نہیں ہے دوسرے لفظ آپ نے پوچھا ہے ماہم ماہم یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ماہ کے معنی چاند ہم کے معنی ہمارا ماہم کے معنی آئیں گے ہمارا چاند یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے خیزرہ نام کے معنی کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں خیزرہ نام رکھا جا سکتا ہے خیزرہ کے معنی آتے ہیں سرسبز ہرا بھرا تو خزرہ نام معنی کے اعتبار صحیحے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے نبیہ نام کیسا ہے پلیز بتائیں نبیہ دراصل یہ صحیح تلفز کا ہوتا ہے نبیہ تو نبیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار تو نبیہ کے بجائے ہم نبیہ نام رکھیں جو صحیح تلفز ہے اس کے معنی سمجھدار آقل مند وہ نام رکھا رہ سکتا ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ اینم نام کا میننگ اچھے سے بتا دیں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اینم یا اینم یہ جو بھی لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ مہمل نام معلوم ہوتا ہے یہ لفظ درست نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اچھے معنی کا منام رکھیں اسی طرح سے صاحب کا سوال ہے السلام علیکم آہل کا کیا مطلب ہے اور یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ آہل کے بہت سے معنی آتے ہیں آہل کے ایک معنی تو آتے ہیں فیملی والا ہونا کمبے والا ہونا خاندان والا ہونا ایک معنی آہل کے آتے ہیں آباد پر رونق ایک معنی اس کے آتے ہیں مانوس اور پالتو اور گھریلو جانور تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں کچھ معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے کچھ معنی کے اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آفین نام کیسا ہے مفتی صاحب اشرف سیوان سے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آفین یہ قرآن کریم کے لفظ آیا ہے والا آفین عنی ناس لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں تو آفین کے معنی آتے ہیں ماف کرنے والے لوگ ماف کرنے والے تو آفین نے بہت سے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ماف کرنے والے لوگ یہ نام رکھا سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے اسکا نائزہ ایرین روحانی نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب پیرہ نام آپ نے پوچھا ہے اسکا اسکا لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے نائزہ نائزہ یہ بالکل درست نہیں ہے نائزہ کے معنی آتے ہیں پیشاب کی نالی یا پیشاب کرنے کا سراخ تو یہ معنی بالکل درست نہیں ہے نائزہ نام نہیں رکھنا چاہیے نئے نام کی وجہ سے ہم اتنے غلط غلط معنی والے نام رکھتے ہیں اللہ کی بنا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اچھے معنی والے نام رکھیں نئے نام کے چکر میں نہ پڑھا کریں ایرین یا آئیرین جو بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے روحانی روحانی کے معنی آتے ہیں باطنی اندرونی روح سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو روحانی کہتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوار ہے ارحم نام کے کیا مطلب ہے ارحم ارحم کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ مہربان یا نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوار ہے محمد عرفان السلام علیکم زید نام کے معنی کیا ہے تفصیل بیان کریں علیکم السلام ورحمت اللہ زید کے اصل معنی تو آتے ہیں بڑھنا زیادہ ہونا اور زید نام کے صحابی گزرے ہیں اس لئے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے زاویان نام کی میننگ بتا دے پلیز کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں زاویان اگر اس کو ہم زاوی کا تثنیہ مانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں لپیٹنے والا اور اسی طریقے سے مولنے والا پھیرنے والا تو زاویان نام رکھا رہا سکتا ہے لیکن معنی زیادہ اچھے نہیں ہے لگ تو سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم محمد سابق محمد حازق نام کے میننگ بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ سابق سابق کے معنی آتے ہیں سبقت کرنے والا آگے بڑھنے والا اس طریقے سے سابق کے معنی آتے ہیں گزرا ہوا تو یہ نام رکھا رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے حادق حادق کے معنی آتے ہیں ماہل باکمال مہارت رکھنے والا حادق نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ساحل کا معنی کیا ہے ساحل ساحل کے معنی آتے ہیں کنارہ ساحل نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے امارہ نیم کا مطلب بتا دیں امارہ نہیں امارہ حصل ہوتا ہے امارہ کے معنی آتے ہیں آباد اور امارہ نام کے صاحبی گزرے ہیں یہ نام رکھ رہا سکتا ہے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے برائے مہربانی انشراح اور ہیبان کا معنی بتائیے انشراح دراصل اس کا صحیح ترفج ہوتا ہے انشراح انشراح نہیں ہوتا ہے انشراح ہوتا ہے انشراح کے معنی آتے ہیں کھلنا واضح ہونا اور دوسرا نمبر پر پوچھا ہے ہیبان ہیبان کے دراصل معنی تو آتے ہیں دوست محبوب اور ہیبان نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے ہیبان نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بائیت برکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرشی زوبیا سائمہ زین نام کیسہ ہے اور اس کے معنی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ عرشی اس کے معنی آتے ہیں عرش والا عرش والے فرشتے تو یہ فرشتوں کے نام پر نام رہی ہیں چاہیے اللہ کی نبی نے معنی فرمایا ہے مناسب نہیں ہے زوبیا اس کے یہ زوب سے اس کے معنی آتے ہیں خاموشی سے بھاگنا اور کھسکنا تو یہ زوبیا کے معنی بھی زیادہ اچھی نہیں ہے یہ لفظی بھی زیادہ مناسب نہیں ہے مہت سے لوگ اس کو عبرانی زوبان کا لفظ کہتے ہیں عبرانی زوبان کے اندر اس کے معنی اللہ کا تحفہ بتلاتے ہیں لیکن عبرانی زوبان سے ہم کو تصدیق نہیں ہو سکی ہے باقی عربی کے اعتبار سے اس کو زوب سے اگر مانتے ہیں تو اس کے معنی خاموشی سے بھاگنا خاموشی سے کھسکنے کہیں گے سائمہ سائمہ نام اپنے پوچھا ہے سائمہ کے معنیاتیں روزے رکھنے والی روزے دار اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام پوچھا ہے زین زین کے معنیاتیں خوبصورتی زیب و زینت یہ نام بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مجھے پوچھنا ہے کہ اگر نیم حور عین رکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے بتائے یعنی عین کے ساتھ کہ یہ نام رکھنا درست ہے اور نامل نام رکھ سکتے ہیں پلیز رہنمائی فرما دیں حفیظ اللہ فرعوم لاہور علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے حور عین حور عین یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وزف وجناہم بحور عین ہم ان کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے تو حور عین کے معنی تو حور عین کے معنی آئیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکیاں جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکیاں جن کی آنکھوں کے اندر سفیدی اور سیاہی بہت زیادہ ہو تو یہ بہت خوبصورت جو حورے ہوتی ہے اس کو حور عین کہتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے نمل اس کے معنی آتے ہیں چیوٹی اس کو ہمارے آنکھ کھڑی بھی بولتے ہیں تو چیوٹی کو نمل کہتے ہیں یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ارکان کے معنی بتائے مفتی صاحب ارکان یہ رکنون کی جمع ہے اور ارکان کے معنی آتے ہیں ستون میخے یعنی بہت سارے ستون جو میخے جن کے اوپر جڑے جو کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ارکان کہتے ہیں تو یہ نام رکھا رہا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کائنات اور نعمت نام کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ نام رکھنا مناسب ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے کائنات کائنات کے معنی آتے ہیں جہاں دنیا تو پوری دنیا کو یہ کائنات بولتے ہیں یہ نام رکھتا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے دوسرہ پوچھا ہے نعمت نعمت کے معنی آتے ہیں عطیعہ بخشی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو نعمت کہا جاتا ہے نعمت نام رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آئیلہ نیم اپنے بیٹی کا رکھنا چاہتی ہوں معنی صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ آئیلہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں خاندان کے تو اس معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے اور ایک معنی آئیلہ کے آتے ہیں تنگ دست فقیر محتاج اس معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے تو چونکہ دوسرے معنی اس کے اندر زیادہ اچھے نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم آزل نام رکھنے میں کیسہ ہے معلیکم السلام ورحمت اللہ آزل آزل کے معنی آتے ہیں جدہ کرنے والا الگ کرنے والا تو آزل نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب یاسمین سلطانہ کا مطلب کیا ہے ویڈیو میں بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یاسمین اس کے معنی آتے ہیں چمیلی کا پھول چمیلی کا درخت اور سلطانہ یہ سلطان کا تخنیہ ہے اس کے معنی آتے ہیں جو بادشاہ ہوتی ہے اور بادشاہ جو ملکہ ہوتی ہے اس کو سلطانہ کہتے ہیں یہ نام رکھا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے نمل اور ان نیسا نام رکھ سکتے ہیں نمل اس کے معنی میں بھی بتلا ہے چیونٹی یہ مناسب نہیں ہے ان نیسا اس کے معنی آتے ہیں عورتیں نیسا ان معنی عورتیں کیا آتی ہیں تو ان نیسا عورتوں کے معنی میں آتا ہے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے چونکہ عورتیں تو خود یہ لیڈیس ہوتی عورتیں ہوتی ہیں تو یہ نام اچھا نہیں ہے اسی طرح سے ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ کسی بھی متدابل زبانوں کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے محمل نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم حنین کی میننگ کیا ہے حنین اس کے معنی تو اصل آتے ہیں جنگ کے جنگ حنین ایک جگہ تھی جہاں پر حنین کی جنگ ہوئی تھی اور ایک مقام کا بھی نام ہے تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے رکھنے کے طور سے اور اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے المیر اور ہادیہ نیم کے معنی کیا ہے المیر دراصل میر کے معنی آتے ہیں شہزادہ مالدار بادشاہ تو المیر نام کے معنی آئیں گے شہزادے کے اور مالدار کے بادشاہ کے باقی ہادیہ اس کے معنی آتے ہیں ہدایت والی ہدایت دینے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام کوثر ہے میرے شوہر کا نام خرشید ہے مجھے بیٹی ہوئی ہے میں بچی کے لیے کیا نام رکھوں پلیس بتائے کوئی اچھا سا نام مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی بیٹی کے نام بہت سے نام ہیں آپ رکھ سکتے ہیں میری مستقل ویڈیو لڑکیوں کے ناموں کے اپر بنی ہوئی ہے لڑکیوں کے توپ ٹھاٹی نیم وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے اندر بہت اچھا اچھے نام ہیں اور کچھ نام میں بتنا دیتا ہوں اروہ فاطمہ زینب ام حبیبہ ام کلثوم اور اسی طرح سے سادیا نیک بخت تو یہ بہت سے نامیں جو ہم رکھ سکتی ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری لڑکی کا نام مسررت فاطمہ نام رکھنا ہے کیسا ہے بتانا علیکم السلام ورحمت اللہ مسررت اس کے معنیاتیں خوشی کے اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے تو مسررت فاطمہ رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے میزلہ نام کیسا ہے مفتی صاحب میزلہ نام یہ ہم کو کافی دراشت کے بعد نہیں مل پایا مہم اللہ معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم زہرہ سارہ انڈ عدی نام کا میننگ کیا ہے جزاک اللہ خیرن سر علیکم السلام ورحمت اللہ زہرہ زہرہ کے معنیاتے ہیں پھول چھوٹی کلی پیاری کلی یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں سارہ سارہ یہ کئی ساری صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی رکھا رکھا سکتا ہے عادی عادی کا دراصل صحیح تنفظ عادی عادی یہ صحابی کا نام گزرا ہے عادی نام رکھا جا سکتا ہے اب یہ اچھا نام ہے اسی طرح ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عفاظ نام کا کیا مطلب ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عفاظ اس کے معنیاتے ہیں فیض پہنچانا بہانا تو عفاظ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مولانا لڑکی کا نام زرین رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ زرین نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں زرین کے معنیاتے ہیں سونا اور سنہرہ یہ زر سے بنا ہے زر کے معنیاتے ہیں سونے کے آتے ہیں یہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے محمد عرش نام کیسا ہے عرش اس کے معنیاتے ہیں چھت کے اور ایک معنیاتے ہیں سائبان کے ایک معنیاتے ہیں آسمان کے اور ایک معنیات تخت کے آتے ہیں تو عرش نام رکھ سکتے ہیں لیکن اچھے معنی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ناطف ناصف نام رکھ سکتے ہیں کیا ناطف ناطف اس کے معنی آتے ہیں اکھارنا چھوٹنا کی چیز کو چھوٹتے ہیں اکھار دیتے ہیں تو اس کے ناطف کے معنی آتے ہیں اکھارنے والا چھوٹنے والا یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہے ناصف ناصف لفظ ہم کو یہ کافی دلاش کے بارد نہیں مل پایا ہے یہ کوئی زیادہ اچھے معنی والا نام نہیں ہے اس کے بردہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے اکشیتہ نیم کی اردو میننگ کیا ہے اکشیتہ یہ لفظ اسلامی نام نہیں ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے بعد ادھر نہیں مل پایا ہے یہ مہمل نہ معلوم ہوتا ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم اماد نام کیسا ہے مہربانی کر کے اسلام کے میننگ بتائیے والیکم السلام ورحمت اللہ دراصل آپ نے اماد پوچھا ہے اماد نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے حماد حماد اس کے معنی طرح بہت زیادہ تعریف کرنے والا تو اماد کے ورائے آپ حماد نام رکھیں تو یہ ساتھ بہتر ہے صحابی کا بھی نام ہے اور یہ معنی کے اعتباسی بہت اچھا نام ہے اس طرح سے ایک صاحب ہے سفیان اسلام ملتان سے سوال اسلام علیکم مفتی صاحب ہمائل نام کیا صحابہ کا ہے کیا نام لڑکیا کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ اس کا صحیح تلفز ہمائل نہیں ہے اس کا سے ایک صاحبہ کا سوال ہے علائزہ نام کے معنی بتائیے علائزہ اگر اس کو الزن سے مانتے ہیں تو اس کا ماناتے ہیں ڈرنا گھبرانا مائل ہونا تو یہ نام مناسب نہیں ہے اس طرح سے صاحب کا سوال ہے سوہانہ نام کیسا ہے سوہانہ اس کے ماناتے ہیں اچھا لگنا بھانا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم ایزل نام کے بارے میں بھی بتائیں اشال کلثوم نام میری بیٹی کا رکھنا چاہ رہی ہوں کیا یہ نام رکھنا درست ہے ایشال اگر اس کو ہم وشل سے مانتے ہیں تو اس کے ماناتے ہیں پانی کا کم ہو جانا تو یہ نام مانا کے اتباس زیادہ اچھا نہیں ہے دوسرے نام آپ نے پوچھا ایزل ایزل لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارے میں نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم پلیز اشفہ نیم کا مانا بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ اشفہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارے میں نہیں مل پایا ہے یہ بھی مہم اللہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علی شان نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ علی شان علی شان یہ نام رکھا جا سکتا ہے علی شان کے معنی آتے ہیں بلند شان والا یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں اچھا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سر مجھے غشمیر نیم کے میننگ معلوم کرنی ہے پریز جلدی ریپلے کیجئے گا علیکم السلام ورحمت اللہ غشمیر دراصل اس کا صحیح تلفز ہے غشمیر غشمیر کے معنی آتے ہیں غلبے کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا تو یہ غشمیر نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھتا ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ غشمیر ایک قویل کے مطابق صحابی کا بھی نام ہے اس لئے غشمیر نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں لیکن غشمیر صحیح تلفز نہیں صحیح تلفز غشمیر ہے اسی طرح سے ایک قویل صاحب کا سوال ہے السلام علیکم کیا میں صاحب زادے کا نام محمد حامیز حسنین رکھ سکتے ہیں حامیز نام رکھا ہوں اور حسنین لقب جوڑ سکتا ہوں مولیکم السلام ورحمت اللہ جی حامیز حسن آپ کا نام رکھ سکتے ہیں حامیز کے معنی آتے ہیں سخت تیز اور حسنین یہ تو اللہ کے نبی کے نوازوں کا نام تھا یہ بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم اکمل نام رکھنا کیسا ہے معنی کیا ہے تفصیل بیان کریں علیکم السلام ورحمت اللہ اکمل اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ مکمل باکمال مہارت رکھنے والا کامل تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شزفہ ازنا نام رکھ سکتے ہیں پریز ریپلے علیکم السلام ورحمت اللہ شذفہ اس کے دراصل عربی زمان کے اعتبار سے مانا آتے ہیں روکنا منع کرنا شذفہ نام کے مانا زیادہ اچھے نہیں ہے ادھنا اس کے مانا آتے ہیں اجازت دینا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے مانا نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارج نام رکھنا کیسا ہے ارج اس کے مانا آتے ہیں خوشبو کے تو ارج نام رکھ سکتے ہیں خوشبو اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پاکیزہ ہوا تو عرج نام رکھا سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے آزیہ نام کے میننگ گوگل پر ہے کیا ایسا نام رکھ سکتے ہیں آزیہ نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ اردو عربی فاصل ڈکشنری کے اندر نہیں مل پایا ہے یہ محمل نہ معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے اکشا علیشہ معیشہ کی پلیز اور کیسے نام ہیں ان کے میننگ بتائیے اکشا یہ بڑے شین سے نہیں ہوتا اصل اقصہ ہوتا ہے اقصہ اس کے معنی آتے ہیں مجد اقصہ کو بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی آتے ہیں دور انتہا کنارہ اقصہ نام رکھ سکتے ہیں اکشا یہ لفظ مناسب نہیں ہے علیشہ یہ لڑکیا کا نام رکھا رائے گا علیشہ کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ تو یہ علیشہ لڑکیا کا نام ہے معیشہ اس کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یہ نام رکھ رہ سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب ہم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھائے کہ وہ آپ سلیم کی بیوی تھی آپ نے ان کا نام نہیں لیا وضاحت کر دیں آپ نے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو بیوی کہا یہ غلط ہے حضرت ماریہ قبطیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی بیوی نہیں تھی باندھی کی وراء سے اللہ کی نبی علیہ السلام کا ان سے صحبت کرنا بھی جائز تھا اور انہی سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام ابراہیم تھا تو ہمارے قبطیہ یہ آپ کی بیوی نہیں تھی بلکہ آپ کی باندھی کا نام تھا اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم کیا عارض نام رکھنا صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عارض اس کے معنی آتے ہیں پیش آنا جسے کوئی بولتے ہیں بھئی یہ چیز میرے عارض آگئی ہے یعنی پیش آگئی تو عارض پیش آنے کو بولتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہے چنانچہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہے جن لوگوں کے جواب آ چکے ہیں وہ اس کے اندر دیکھ کر کے آپ کوئی ریپلے بھی دیجئے اگر آپ کو جواب سے آپ مطمئن ہیں تو آپ کوئی بھی ایک جملہ کہہ دیجئے گا شکریہ کا یا ٹینکیو جو بھی آپ جملہ کہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر بتا دے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں چن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں دیا گئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب اگلی ویڈیو کے اندر دے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آفیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے فقط واللہ عالم